وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کہا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وَلَقَدْ وَسْوَيْنَ الَّذِينَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِتَّقُ اللَّهِ اور بے شک ہم نے تاقید فرما دی ہے ان سے جو تم سے پہلے کتاب دیئے گئے اور تم کو تاقید فرما دی ہے اَنِتَّقُ اللَّهِ کے اللَّهِ سے ڈرْتے رہو یعنی اس کی فرمورداری کرو اور اس کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو توحید پر اور شریعت پر قائم رہو اس سے معلوم ہوا کہ تقور پر ازغاری کا حکم قدیم ہے تمام امتوں کو اس کی تاقید ہوتی رہی ہے وَإِن تَقْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اگر کفر کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے تمام جہاں ساری کائنات اس کے فرما برداروں سے بھری ہوئی ہے تم کفر کر کے اسے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے وہ غنی ہے وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اور اللہ غنی ہے حمید ہے غنی بے نیاز تمام مخلوق سے بے نیاز ہے اور تمام مخلوق کی عبادات سے بے نیاز ہے حمیداً سب خوبیوں والا پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اور ساری مخلوق اللہ کی حمد و سنہ بیان کر رکھی ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ کافی ہے کارساز اپنے بندوں کی مدد فرمانے والا ہے اِنْ يَشَعْ يُزْحِبْكُمْ اَيُّهَ النَّاسُ اے لوگوں وہ چاہے تو تمہیں ختم کر دے تمہیں لے جائے تمہیں مٹا دے وَيَأْتِ بِي آخرین اور اوروں کو لے آئے تمہیں معدوم کر دے وہ اس پر قادر ہے وَكَانُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا اور اللہ کو اس کی قدرت ہے مَنْ كَانَ يُرِيدُ سَوَابَ الدُّنِيَا جو دنیا کا عنام چاہے فَعِندَ اللَّهِ سَوَابُ الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ تو اللہ ہی کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا عنام ہے معنی یہ ہے کہ جس کو اپنے عمل سے دنیا مقصود ہو اس کا مقصد یہ ہو کہ میں عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ دنیا میں عزت ملے دنیا میں مال ملے دنیا میں شہرت ملے تو اللہ تبارک و تعالی اسے یہ دے دیتا ہے اور آخرت کے سواب سے ایسا شخص محروم رہتا ہے اور جس نے عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا اور آخرت کے سواب کے لیے کیا تو اللہ تعالی دنیا میں بھی انعام دیتا ہے آخرت میں بھی انعام دیتا ہے تو جو شخص اللہ سے فقط صرف دنیا کی طلب کرے وہ نادان اور کم ہمت ہے جب آخرت کے لیے انسان کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کام کرے تو دنیا بھی مل جاتی اور آخرت بھی مل جاتی ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ انسان دنیا کے لیے کام کرے ہر جائز اور ہر نیک کام میں انسان یہی نیت رکھے میرا رب راضی ہو جائے مجھے آخرت کی تیاری کرنی ہے تو دنیا کے معاملات اللہ تعالیٰ کے کرم سے سب درست ہو جائیں گے وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَسِيغًا اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے سور نساء کا انیس سور رکو مکمل ہوا اللہ رب العالمین اس رکو کے نور سے ہم سب کو روشن اور منور فرمائے